وَنَسْتَغِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِهُ مَنْ مَدَنْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ بَعْلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ أَمَّا بَعْدِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَدَقَ اللَّهُ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ موسیقی گرامی قدر حاضرین اجتماع جمعہ المبارکہ نماز حنفی کا بیان الحمدللہ شروع ہے اور ہم گزشتہ اپنے خطاب میں ازان اور اقامت کے الفاظ اور کلمات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں اب اس کے بعد اصل نماز کے طریقے کی طرف ہم آج کی اس کتاب میں گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو من جملہ اختلافی مسائل کے نماز کے بارے میں یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز کو شروع کرنا ہے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا بھی ہے یہ ہاتھوں کا اٹھانا کتنا بلند یا کس ہاتھ تک ہونا چاہیے اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو شروع کرتے وقت جو سب سے پہلے تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہاں یہ بات اختلاف ہی آ جاتی ہے کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا سنت ہے وہ چاروں اماموں کا مذہب و موقف اس بات پر بھی متفق ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا لیا چاہے جہاں تک بھی اٹھا لیا سنت ادا ہو جائے گی لیکن افضل بات کیا ہے یعنی اختلاف افضلیت میں ہے میعز افضلیت میں تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک کانوں کے برابر تک ہاتھوں کو اٹھانا افضل اور بہتر ہے اور اس بات کا خیال رکھا جائے بیچ میں کچھ ضروری دیگر مسائل بھی آتے جائیں تو کیا حرج ہے عام لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے وقت اپنے اے یوں کرتے ہیں یہ دیکھیں میری طرف ذرا دیکھیں یہ دیکھیں اللہ اکبر دیکھ رہے ہیں اس طرح کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھائی تو سنت کوئی نہیں ادا ہوئی لوگ یہ بھی سروری سمجھتے ہیں کہ کانوں کو انگوٹھے کے ساتھ ٹچ کرنا ہے یہ بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں جو مسئلے کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کان کے برابر ہاتھ کان کے برابر اور اتھیلیوں کا رخ بلکل سامنے کی طرف انگلیاں سیدھی یا آسمان کی طرف انگلیاں سیدھی اگر یوں کر کے کوئی آدمی اٹھائے گا تو تو بھی خلاف سنت اور اگر یوں کر کے اٹھائے گا دیکھئے اگر یوں کر کے اٹھائے گا تو بھی خلاف سنت انگلیاں یہ سیدھی آسمان کی طرف انگلیاں ہونی چاہیں انگلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیں اتھیلیوں کا رخ بلکل قبلہ شریف کی طرف سامنے ہونا چاہیں اور کانوں کے برابر ہو جائے کان کے ساتھ ٹچ کرنا یہ کوئی ضروری بات نہیں بلکہ یہ ٹچ کرنا میرے خیال میں آسان ہے بھی نہیں اگر ہاتھوں کو صحیح سنت کے مطابق اٹھایا جائے تو اب اس طرح آپ اٹھائیں گے تو کس طرح آپ یہ جب کانوں کے ساتھ ٹچ کریں گے تو ضرور انگلیوں کا رخ جو ہے نا انگلیوں کا رخ وہ سیدھا اوپر نہیں رہے گا سنت یہ ہے کہ انگلیوں کا رخ سیدھا آسمان کی طرف رہے گا اب یہ دو مسئلے متفق علیہ اتفاق والے یہ ذہن شین فرما لی ہے آپ نے پہلا کیا کہ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ نماز کو شروع کرتے وقت جب تکبیر تحریمہ کہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا مسنون ہے کسی کا اختلاف نہیں دوسرے نمبر پہ اس بات میں بھی ساری امت متفق ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھا لیا یا کان کے برابر اٹھا لیا چاہے کانوں کے برابر چاہے کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھا لیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں اور افضلیت میں اختلاف ہے امام آزم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف سلسلے میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا مستحب ہے افضل ہے امام شافی اور امام مالک رحمت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا افضل ہے افضل ہے اور یہ ہمارے یہاں کے اس دور کے اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلد وحابی حضرات جو ہیں ان کا موقف بھی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھانا چاہیے اور یہ ہم جو سنی حنفی ہیں ہماری نماز کا کئی طرح سے مذاق اڑاتے ہیں جو ان کے طریقے کے مطابق نہ کرے اس کی نماز ہی ان کے نزدیک نہیں ہوتی فَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةِ اللَّهِ 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 اللَّذِيمِ یہ سوچ امت مسلمہ کے صدر اول میں اور پرانے بزرگوں میں قطع نہ تھی اب اس سلسلے میں چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف تو کل زخیرہ حدیث میں جو حدیثیں تکبیر تحریمہ کے وقت آتھوں کو اٹھانے کے بارے میں آئیں ہیں صحیح حدیثیں یہ چار قسم کی حدیثیں ہیں یا چار گروپ کی حدیثیں یعنی حدیثوں کے گروپوں بنائے جائیں تو یہ چار گروپ بنتیں اب گنتے جانا پہلے گروپ کی حدیثوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا اونچا فرماتے ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھاتے کہ دونوں ہتھیلیاں کانوں کے برابر ہو جاتی یہ پہلا گروپ ہے چار میں سے حدیث کی چار قسموں میں سے یہ پہلی قسم ہے حدیث پاک کا دوسرا گروپ جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو آپ نے اتنا بلند اٹھایا یا اتنا بلند اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کہ ہاتھوں کی انگلیاں ہاتھوں کی انگلیاں یہ کانوں کے اوپر والے کنارے کے برابر ہو جاتی ہاتھوں کی انگلیاں کانوں کے اوپر والے کنارے کے سامنے آ جاتی اچھا کئی حدیثیں ہیں اس گروپ میں بھی دو اور تیسری قسم کی حدیثیں وہ ہیں جن میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس ہاتھوں کو آپ اتنا اونچا اٹھاتے اس ہاتھ تک بلند فرماتے کہ آپ کے دونوں انگوٹھے دونوں انگوٹھے کان کے دونوں کانوں کے یہ کانوں کی لاؤ کے برابر ہو جاتی ہے یہ لاؤ ہے کان کے نیچے جو یہ انتہائی نرم سا ایسا کان کے نیچے جو لٹکا ہوا ہے جس میں یہ بچیاں جو ہیں وہ پہنتی ہیں کوئی اپنی بالیاں وغیرہ ایسا جو ہے یہ اس کے برابر انگوٹھے ہو جاتی اتنا اونچا اٹھاتے کہ انگوٹھے اس کے برابر ہو جاتی تین کرپ کی حدیثیں ہو گئیں اس میں بھی کئی حدیثیں اور چوتھے گروپ کی وہ حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آتھوں کو اٹھاتے اپنے مونڈوں کے برابر کاندوں کے برابر اپنے کاندوں کے برابر اپنے آتھوں کو اٹھاتے یہ چار گروپ حدیثوں کے ہیں غور کیجئے تو پہلے تینوں گروپ جو ہیں وہ ایک ہی ریزلٹ دیتے ہیں پہلے تینوں گروپ کے حدیثوں کا نتیجہ کیسے کہ یہ ہاتھ دیکھیں اگر اتھے لیاں اگر اتھے لی جو ہے یہ کان کے برابر کی ہے تو انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے اوپر والے کنارے کے برابر بھی آ گئیں اور انگوٹھا جو ہے وہ کان کے نرمے کے برابر بھی کان کے نرمے کے برابر یعنی کان کے لوگ کے برابر بھی آ گیا تو گویا کہ یہ تینوں حدیثیں تینوں گروپ جو ہیں ان کے حدیثوں کا مفاد اور ان حدیثوں کا فائدہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ ایک ہی بات اسی پر سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے اب کہنے والے تو کہہ کہہ کہ تھکتے نہیں کہ یہ حنفیوں کو اور امام ابو حنیفہ کو حدیث سے کیا تعلق نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اور حدیث کا نام لے کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں لیکن ان بیدموں کو پتہ نہیں یعنی جو حنفیوں کو کہتے ہیں کہ حنفی جو ہیں یہ حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہی صرف نماز حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں اب حدیثیں چار قسم کی میں نے بتائی نا چار قسم کی آتھ اٹھانے کے بارے میں تو ان چار قسم کی حدیثوں میں سے تین قسم کی حدیثوں پر عمل امام آزم ابو حنیفہ کا ہے تین قسم کی حدیثوں پر عمل ہے اور چوتھی قسم پر عمل جو ہے یہ ہمارے مخالفین کا ہے چوتھی قسم کے حدیثوں پر نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ تین بٹا چار حدیث پر تین بٹا چار حدیثوں پر امام اعظم ابو حنی فردی اللہ تعالیٰ انہوں کا عمل ہے اس مسئلے کے اندر اور ایک بٹا چار پر وہابیوں کا عمل ہے مگر وہ بھی میں ایک تشریح مفسرین اور عائمہ لغت کی کتب کی روشنے میں عرض کرنا چاہوں گا اور اس کی روشنے میں انشاءاللہ تعالی امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ کی گہری فکر اور سمجھ ہوئے اس کی آپ بھی داد دیں گے اور اس سے یہ معلوم ہوگا کہ چوتھی قسم کی جو حدیثیں ان پر بھی عمل ہم کرتے ہیں ہم یک وقت چاروں قسم کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں پہلی تین قسم کی حدیثوں پر عمل تو کلیر ہو گیا لیکن چوتھی قسم کی تو اٹھانا کس کو عربی میں آیا ہے لفظ یاد عربی میں کیا لفظ آیا یاد یاد کا معنی اتھے لی بھی ہوتا ہے تو وہ اتنی یہ چیز مراد ہوگی یہ چیز اتھے لی اور ید کا معنی بازو بھی ہوتا ہے ید کا معنی بازو بھی ہوتا ہے یعنی یہ انگلیوں کے سروں سے لے کر یہ کان دے کے جوڑ تک یہ پورا جو آتھ ہے پورے کا پورا بازو یہ آتھ ہے اس کو بھی عربی زبان میں ید کہتے ہیں جد کہتے ہیں قرآن مجید میں وضو کرنے کا طریقہ اللہ پاک نے جب ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو جب تم نماز کی طرف آنے کا ارادہ کرو تو نماز کی نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے اپنے چہروں کو فقسلو وجوہکم اپنے چہروں کو دھولیا کرو اپنے چہروں کو دھولیا کرو وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ید دھولیا کرو اَيْدِيَدْ کی جمعہ ہے اور کیا دھولو اپنے اپنے ید اپنے ہاتھ دھولیا کرو لیکن آتھوں کو کہاں تک دونا ہے سارے آتھوں کو نہیں دونا بلکہ کونی تک دونا ہے الال مرافق کونی تک کونی تک مفسرینِ نا بولتا یعنی کونی تک کا لفظ نا بولتا صرف یہ ہوتا کہ اپنے آتھوں کو دونا ہے تو یہ پورا بازو جو ہے وہ دھونے کے حکم میں آتا پورے بازو کو دونا پڑتا مگر اس میں بڑا حرج تھا مشکت تھی اللہ پاک نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے حرج کو دفع فرمایا ہے چنانچہ اللہ پاک نے اپنے رحمت کے تقاضے کے مطابق ارشاد فرمایا اللہ مرافق یہ آتھوں کو یعنی آتھوں کو دونا ہے ید ید کو دونا ہے آتھوں کو دونا ہے صرف کونیوں تک دونا ہے پورا نہیں دونا تو انگلیوں کے پوروں سے لے کر آئیمہ تفسیر اور آئیمہ لغت کی اس تشریح کے مطابق کان دے کے جوڑ تک یہ پورے کا پورا جو بازو ہے اس بازو کو بھی عربی زبان میں ید کہہ دے اب یہاں آتھوں کو اٹھانے میں بھی ید کا لفظ ہی آیا ہے وہی جو وضو میں آیا ہے اے دیکم وہی یہاں پر بھی آیا ہے تو اب اگر یوں کہا جائے کہ اپنے اپنے ید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان دے کے برابر اٹھاتے تھے اگر یوں کہا جائے تو یہ سارا تو ید ہے یہ اتھیلی بھی ید ہے یہ آگے کلائی بھی ید ہے یہ آگے ڈولا یہ بھی ید ہے اور یہاں تک ید ہے جب ہم کان کے برابر اپنی اتھیلی کو کریں گے کان کے برابر اتھیلی کو کریں گے تو یہ ید کا کچھ نہ کچھ حصہ کان دے کے برابر بھی آ جاتا ہے ید کا کچھ نہ حصہ کان دے کے برابر بھی آ جاتا ہے لہذا جس حدیث میں آیا کہ اپنے ید کو نبی کریم صلی اللہ تعالی کاندوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے ہمارا الحمدللہ اس پر بھی عمل ہے اس اسلحے میں اب میں کوئی دو تین حدیثیں جو ہیں وہ آپ حضرات کی حدمت میں ارز کرنا چاہو گا وہ سماعت فرمالیں یہ سب سے پہلی حدیث یہ سنن نسائی کی جلد پہلی ہے نمبر ایک سو اکتالیس ہے اور جامع سنن ترمزی کی پہلی جلد ہے صفہ نمبر ہے چھپن اور سنن ابی دعوود شریف کی پہلی جلد ہے صفہ نمبر ایک سو دس کم سے کم ان تین حدیث کی مشہور کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے اور راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے مشہور سے آبی ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں نا ہماری ہماری زبان میں مد استعمال ہوتا ہے مد ہماری زبان میں مد کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک کیا تلاوت کرتے ہیں ہاں جی کہیں الف پر کہیں واؤ پر کہیں یا پر مد ہوتی تو مد کا کیا مطلب ہے لمبا کرو بڑھاؤ لمبا کرو کھینچو بڑھاؤ لمبا کرو مد کا معنی ہوتا ہے بڑھانا لمبا کرنا دراز کرنا مد کا یہ معنی ہوتا ہے تو اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم تخبیر تحریم کہتے وقت جب اپنے آتھوں یہ درست ہو سکتا ہے ورنہ اگر کانوں کے برابر اٹھائیں تو یہ بڑھا کر اٹھانا نہیں یہ دیکھیں کونی نظر آ رہی ہے دولہ نظر آ رہے تو یہ یہ بھی یہ بھی بھی یہ بڑھا کر اٹھانا تو نہ ہوا یہ صرف اٹھانا ہوا بڑھا کر اٹھانا تو نہ بڑھا کر اٹھانا تو اسی طرح صحیح مسلم شریف میں پہلی جل سوا نمبر ایک سو آٹھ سٹھ پر حضرت سیدنا مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے مشہور سے ابھی حدیث کی سند عالی درجے کی صحیح ہے جو پہلے پیش کیا اس کی بھی اس کی بھی حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی سلم کان اذا کبرا رفع یدی حتی یحاظ بہما اوز نئی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی علی سلم جب تکبیر تحریم کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے کتنا اوپر حتی یحاظ یا بہما یہاں تک کہ ان دونوں کو برابر کر دیتے کس چیز کے برابر کر دیتے اوزو نئی ہے اپنے دو کانوں کے اوزو نئی اس کا معنی دو نہیں اس کا معنی دو کان تو دو کانوں کے برابر یعنی یہ دائیں آتبی اور بائیں آتبی دونوں کو کانوں کے برابر آپ اٹھا دیتے اچھا تو یہ حدیث صراحتاً ہمارے موقف کو یہ ثابت کر رہی ہے الحمدللہ تیسری حدیث اس سلسلے میں یہ صحیح مسلم جلد ایک ہے سوہ نمبر ایک سو تہتر اور اسی طرح یہ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے راوی اس کے مشہور صحابی حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انہو رآ رسول اللہ صلی اللہ تعالی و سلما رفع یدئی حین دخل فی صلات و کب برا وصف ہم منحیال او ذنئ لکھا اس حدیث میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی کو دیکھا جس وقت نماز کو آپ نے شروع کیا تو نماز کے شروع کرتے وقت آپ نے اپنے دونوں آتھوں کو اٹھایا اور کہاں تک اٹھایا حیال اوضو نئی اپنے دو کانوں کے برابر دو کانوں کے برابر یہ تین حدیثیں جو ہیں یہ اس مسئلے کے اوپر صحیح الاسناد حدیثیں ایک بھی حدیث ہو تو کافی ہوتی ہے یہ تو تین ہے الحمدللہ العظیم اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے جس پر زیادہ طوفان مچایا جاتا انتہائی انتہائی جھگڑے اور رگڑے والا مسئلہ جس میں بہت زیادہ یہ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں ہمارے بولے بالے سنی ہنفی مسلمانوں سے چیلنج کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے یہ یہ مسئلہ ہے جی کہ جب آتوں کو اٹھا لیا اٹھانے کے بعد اب آتوں کو نیچے لاکے بندھ نہ تو آتوں کو بندھ نہ کہا ہے تو اس سلسلے میں امام مالک رحمت اللہ تعالی کا مذہب تو سب سے جدا ہے وہ کہتے ہیں باندھنے کی ضرورت نہیں کھلے چھوڑ دو آت نیچے اس میں آجزی زیادہ ہے ہاتھ باندھنے چلو یہ ان کا موقف ہے ہم تو موافقت نہیں کرتے سے پیچھے رہ گے تین امام امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعال علی کا موقف یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھا جائے یہ لو میں طریقہ بھی سمجھا دوں آپ کو طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ نیچے ہو دائیں ہاتھ اوپر ہو اور یہ اتھیلی کے اوپر اتھیلی آ جائے اتھیلی کے اوپر اتھیلی کی پشت پر بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی اتھیلی کا پیٹ آ جائے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اور آگے لے جائیں یہ گڑی باندھنے والی جگہ پر یہ تلی جو ہے نا یہ جو ہے یہ 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 جو آتھ اور کلائی کا جوڑ ہے جہاں گڑی باندھنے اس جگہ پر بھی آپ لا سکتے اور یہ تین انگلیاں جو ہیں تین انگلیاں بڑی تین انگلیاں سیدھی بازو کے اوپر آجیں اور انگوٹھا اور چھنگلیا یہ چیچی جس کو کہتے ہیں انگوٹھا اور چھنگلیا ان دونوں کا رنگ بنا کے تو یہاں ڈال کر اس کو اس طرح پکڑ لیں اس طرح پکڑ لیں یہ اس طرح باندھنے اور باندھنے کہاں ہے ناف کے نیچے یہ ہمارے امام صاحب رحمت اللہ کا مطلب موقع امام شافی رضی اللہ تعالی انہوں آپ سے دو روایتیں آئی ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ بین ہی ناف کے اوپر یعنی جہاں ناف ہے وہیں ان آتھوں کو باندھنا ہے ایک روایت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ ناف نیچے رہے اور آتھوں کو اوپر باندھنا ہے یہ امام شافی رحمت اللہ کا مذہب ہے اور حضرت امام احمد بن اماموں کا یہ گویا ناف کے لفظ پر اتفاق ہے مگر امام احمد بن حنبل اور امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ ناف کے نیچے آتھ باندھنا مستحب قرار دیتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں اور امام شافی رحمت اللہ جو ہیں ان کے نزدیک یا تو این ناف کے اوپر یا پھر ناف نیچے رہے اور آتھ اوپر رہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاروں امام جو کہ زمانہ اطابعین کے اندر اور اطبع اطابعین کے اندر ہوئے ہیں خیر القرون کے زمانے کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حدیث پاک کا سرچشمہ حدیث وہاں سے چلی ہے نا تو سرچشم حدیث سے یہ چاروں امام جو ہیں بہت قریب ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان حدیث اگر حدیث کی سند آتی حدیث کی روایت ہوتی ہے تو درمیان کہیں دو واسطے کہیں تین واسطے کہیں چار واسطے کہیں پانچ واسطے یہ مختصر مختصر اس طرح ہوتا ہے بلکہ ہمارے امام دائریکٹ صاحب اگرام کی بھی تو شاگرد ہے نا تو زمانہ بھی بہت دور نہیں ہوا تھا حدیث ساری جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھی چاروں اماموں کے پاس یہ نہیں کہ نہیں تھی جو کہتا ہے کہ نہیں تھی وہ جھوٹ کہتا ہے حدیث ساری ان کے پاس موجود تھی حدیث ابھی زیادہ پھیلی نہیں تھی زیادہ پھیلی ہے زیادہ رامیوں کی وجہ سے زیادہ رابی ہوئے ہیں بعد میں تو ایک شیخ اپنے استاذ سے روایت کرتا ہے وہ اپنے سے اوپر صحابہ تک چلا جاتا ہے دوسرا آدمی بھی اسی طرح روایت کرتا ہے وہ اپنے شیخ کے ذریعے سے اپنے دادا استاذ کے ذریعے سے تیسرا بھی کرتا ہے چوتھا بھی کرتا ہے تو اب جتنے لوگ روایت کرنے والے ہیں اتنے نمبر حدیثوں کو لگا دی ہے محدثین کا طریقہ یہ ہے اصل حدیث چاہے ایک ہی ہو سندیوں اس کی اگر پچاس ہیں تو ایک کی بجائے پچاس وہ ہوئیں آئیمہ اربعہ جو چاروں امام ہیں ان کے زمانے کے اندر حدیثوں کی سندیں بہت مختصر اور بہت تھوڑی تھیں اور حدیثوں کا جو اصل مضمون ہے وہ محفوظ تھا تو ساری حدیث ان چاروں اماموں کے پاس تھی مگر چاروں اماموں میں سے خیر سے ایک امام صاحب بھی یہاں سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں چاروں میں سے ایک بھی چاروں میں سے ایک بھی اپنے ہاتھ سینے کو اور باندھنے کے قائل نہیں یہ سرسلہ جو ہے یہ بعد میں چلا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے اور یہاں سے اہل حدیث کہلانے والے وہابیوں کا یہ دعویہ جو ہے اس کی بھی کلی کھل جاتی ہے جو یہ اکثر بیشتر جس وقت یہ رواداری اور مروت کی بات پر آتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں دیکھو نا جی ہمارا تو جتنا بھی مذہب ہے اہل حدیث وں کا چاروں اماموں کی فقہ سے بار نہیں ہے اگر ایک امام کی فقہ سے بار گئے ہیں تو دوسرے امام کی فقہ پر ہم نے عمل کیا ہے دوسرے امام کی فقہ سے بار گئے ہیں تو چوتھے کی فقہ پر یعنی یہ کہ ہمارا اہل حدیثوں کا مذہب کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ ان چار اماموں کی فقہ سے باہر نہیں یہ دعویہ کرتے یہ دعویہ کرتے اس دعویہ کی کلی کھل گئی ہاں جی اور بانڈا پھوٹ گیا بیچ چوراہے گئے کہ چاروں اماموں میں سے ایک مذہبی یہاں سینے پر ہاتھ باندھنے کا نہیں ہے مگر یہ زد کرتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں اور چیخ چیخ کر چلا چلا کر کہتے ہیں کہ جو سینے پر ہاتھ نہ باندھ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی لا حول ولا قوت الا باللہ الالی الازیم لا حول ولا قوت الا باللہ الالی الازیم اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 صحابہ اکرام میں سے حضرات احمی تابعین میں سے خاص طور پر چاروں امام اور چاروں اماموں کے جتنے محدث فقی مفسر اور متقلم جتنے بھی ان کے ای کروڑ ہا چاروں مذہبوں کے کروڑ ہا بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بن جاتے ہیں وہ سارے جو نماز پڑھتے ہیں یہاں آتھ باندھ کے سینے پر ان میں سے کسی نہیں باندھا صحابہ کرام سے لے کر ان تمام امت مسلمہ کے لاکھوں کروڑوں افراد کی نماز جو ہے اس کے اوپر یہ پانی پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی نماز ہی نہیں لیکن چاروں اماموں کا مذہب کیا ہے نماز اونے 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 اماموں کا اتفاق ہے اتفاق اس بات پر کہ آات کہیں بھی باندھ لیے تو ہی بھی باندھ لیے تو نماز ہو جائے گی البتہ افضل کیا ہے افضل بات کے اندر ہمارے امام سب رحمت اللہ تعالی امام شافی رحمت بن حمل رحمت اللہ تعالی عالم اجمعین یہ ناف کے لفظ پر متفق ہیں اور اگے ان میں سے امام آزم ابو انیف اور امام محمد بن حمل رحمت اللہ فرماتے کہ افضل یہ ہے کہ بین ہی ناف کے اوپر آت بند ہوئے ہوں یا یہ کہ ناف نیچے رہ جائے اور آت اوپر رہے سینے پر آت باندھ کہ کوئی بھی چار اماموں میں سے قائل نہیں یہ نقطہ یاد رکھنے کے بعد اب آگے چلیے دلائل کی طرف تو ان حضرات کو بڑا زوم ہے یہ دو حدیثیں دو حدیثیں پورے زخیرہ حدیث میں سے یہ تلاش کر کے لائے ہیں اور ان کو پیش کرتے ہیں اور چونکہ معاملہ اپنے گھر کا ہے پنجابی کہہ دیں اپنی باری آل لمی پالے دیئے ہاں جی اپنی باری آل لمی پالے دیں وہ حدیثیں شدید بیمار ہیں دونوں حدیثیں شدید ضعیف ہیں اصول حدیث کے لحاظ سے دونوں حدیثوں کے راوی بھی کمزور ہیں اور دونوں حدیثوں کے الفاظ پر بھی اترازات ہیں یہ دو حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ امام ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی انو اپنی صحیح ابن خزیمہ میں اپنی سند کے ساتھ ایک راوی ہے جس کا نام ہے مؤمل بن اسماعیل مؤمل میم واؤ واؤ کے اوپر حمزہ حمزہ کے اوپر زبر اور آگے میم شد والا اوپر زبر اور آگے لام مؤمل مؤمل بن اسماعیل ایک راوی سے وہ اس کو امام بن خزیمہ روایت کرتے ہیں جس کے آخر میں یہ ہے کہ سند ان کی حضرت وائل بن حجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ دیا اور لکھا ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پیچھے نماز پڑی تو حضور نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا علی صدر سینے میں یہ اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے اوپر فن اصول حدیث میں کئی اعتراض پہلا اعتراض یہ ہے کہ راوی مؤمن اسماعیل جو اس حدیث کی سند میں واقع وہ تنہا ہے سینہ کا لفظ بولنے میں باقی اور محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہاتھ باندھنے کا ذکر تو کیا مگر سینے کا نام انہوں نے نہیں لیا سینے کا نام اسی مؤمن بن اسماعیل نے اکیل تنہا اسی نام لیا اور یہ مؤمن بن اسماعیل جو ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ مؤمن بن حدیث منکر الحدیث ہے یہ مؤمن بن حدیث منکر الحدیث ہے منکر ایک اس ضعیف حدیث کو کہتے ہیں جو ضعیف ہونے کے ساتھ قوی اور مضبوط حدیث کی مخالفت بھی کرے ایک حدیث نری ضعیف ہے تو وہ تو میں ضعیف ہے مگر ایک نری ضعیف نہیں بلکہ صرف ضعیف بھی ہے اور ضعیف ہونے کے ساتھ قوی اور مضبوط حدیث کی مخالفت بھی کرتی ہے تو ایسی ضعیف حدیث کو کہتے ہیں منکر گویا کہ یہ ڈبل ضعیف ہوتی ہے اور جو راوی ڈبل ضعیف روایتیں بیان کرتا ہو ڈبل ضعیف حدیثیں بیان کرتا ہو اس راوی کو محدثین کہتے ہیں کہ فلان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے اس کے بارے میں ہے اور اس کو انہوں نے مطروق تک قرار دیا ہے کہ یہ محدثین نے اس کو ترک کر دیا ہوا ہے ترک کر دینا کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دو اس کی روایت نہیں لیں گے یہ مطروق کا معنی ہے تو یہ راوی ہے جی اس کے اندر اور جب یہ راوی حدیث کے اندر ہے اور یہی راوی تنہا یہی راوی صرف سینے کے اوپر سینے کا لفظ بولتا ہے باقی کوئی راوی سینے کا لفظ نہیں بولتا حدیث وہی بیان کرتے ہیں وہ بھی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے اپنا بیان ہاتھ سے راوی ہو تو اب یہ ان عذرات سے پوچھئے کہ فرمائیے کہ ایسی حدیث جو ہے وہ کس کٹیگری کے حدیث ہوتی ہے اور ایسی حدیث کا کیا وزن ہوتا کیا بات بات پر کہتے ہیں بخاری 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 لو میں نے امام بخاری کے حوالے سے دکھا دیا کہ تمہاری پیش کی یہ حدیث کا راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے بے عشق محمد صلی اللہ حضر جو پڑھاتے ہیں بخاری بے عشق محمد صلی اللہ حضر جو پڑھاتے ہیں بخاری آ جاتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری یہ اس کا ایک جواب ہے دوسرا جواب یہ ہے جس کا اشارہ میں نے اس میں کیا یہ تنہا ضعیف راوی جو ہے یہ سینے کے لفظ بولتا ہے باقی اور بھی متعدد راوی ہیں بہت سارے ترمزی میں ابو دعود میں نسائی میں بحقی کی سننے کبیر میں صحیح ابن حبان میں اور بہت سارے حدیث کی کتابوں کے اندر بہت سارے راوی ہیں جو اس کے بالمقابل ہیں جس استاد سے اس نے روایت کیا اسی استاد سے انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا مگر وہ سارے کے سارے بائیں ہاتھ کو نیچے اور دائیں ہاتھ کو اوپر رکھنے کا ذکر تو کرتے ہیں مگر سینے کا کوئی بھی نام نہیں لیتا کوئی بھی نام نہیں لیتا تو اب ان کے بالمقابل یہ حدیث آگئی کہ وہ نام نہیں لیتے سینے کا یہ سینے کا نام لیتا ہے ان کے مقابل جب حدیث آئی تو یہ حدیث ضعیف ہے وہ حدیثیں صحیح ہیں اور جب ضعیف حدیث جو ہے ضعیف حدیث کا جو راوی ہے ضعیف حدیث کا منکر الحدیث ضعیف راوی جب وہ تنہا صحیح حدیث روایت کرنے والوں کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی یہ زیادتی اور اس کی یہ مخالفت جو ہے یہ قطر قابل قبول نہیں ہوتی یہ دوسری وجہ اس حدیث کے رد ہونے کی اور تیسری وجہ اس حدیث کے رد ہونے کی یہ ہے کہ یہ تو تم نے پیش کی نا اب اسی سند کے ساتھ اسی سند کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام حافظ ابو بکر بن نبی شہباب رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب المصنف میں المصنف میں جو کہ سہائے ستہ سے پہلے لکھی گئی ہے میری لائبریری میں موجود ہے الحمدللہ تیرہ چودہ جلدیں اس کتاب کے اندر یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ لائے ہیں اور اس سند کے اندر محمد بن اسماعیل نہیں ہے وہ ضعیف راوی ہے اس کی جگہ پر اس کے مقابلے میں کوئی اور راوی ہے جس سے ان کی سند چلتی ہے اور وہ راوی جو ہے وہ صحیح کا راوی ہے یعنی حافظ ابو بکر بن نبی شہباب کی حدیث جو ہے یہی حدیث بیانی وائل بن حجر والی اس حدیث کا کوئی راوی ضعیف نہیں سارے راوی قوی ہیں اور سکاہت مگر اس میں وہ حضرت وائل بن حجر سے روایت یوں کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَدَا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاتِ تَحْتَ سُرَّتِ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور نے اپنا دانہ ہاتھ رکھا اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر نماز میں تحت سررتِ سرہ ناف کو کہتے ہیں تحت کا معنی نیچے تحت سررتِ ناف کے نیچے ناف کے نیچے تو اب یہ پھر تیسری مرتبہ پھر یہ من کر ہوگی یہ وہ حدیث منکر ہوگئی یعنی ضعیف راوی کی ضعیف راوی کی بیان کردہ روایت اس میں سینے کے الفاظ ہیں اور جو قوی راوی ہے اس کی بیان کردہ حدیث کے اندر ناف کے نیچے کے الفاظ ہیں اب آپ بتائیے کہ کس کو لینا ہے آئی میں محدثین تو فرماتے ہیں کہ ایسے ضعیف کی روایت کو اٹھا کر پھینک دو اور جو قوی راوی ہے اس راوی کی روایت کو لے لو قبول کر لو اسی طرح دوسری روایت جو ہے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے اس راوی کو انہوں نے بیان کیا اپنی سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا اور ان کی سند پہنچتی ہے جا کے ایک تابعی سماک بن حرب تک سماک بن حرب ایک راوی ہے تابعین کے زمانے میں سماک بن حرب سماک بن حرب نے اس کو روایت کیا ہے قبیصہ سے قبیصہ قاف دو نکتے والا با یا اور سواد اور آگے چھوٹی ہاں قبیصہ سے روایت کیا اور قبیصہ نے اس حدیث کو اپنے والد گرامی حضرتِ حلب سے بیان کیا حلب چھوٹی ہے اوپر پیش آگے لام کے اوپر جزم اور آگے بے حلب اور حضرتِ حلب رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے صحابی سماک بن حرب نے بیان کیا قبیصہ سے قبیصہ نے حلب سے اور حلب جو ہیں ان کی روایت کے الفاظ جو ہیں وہ یہ اس کیا نام ہے مسند احمد بن حرب کے اندر یہ الفاظ یہ ہیں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کیا وَضَعَ حَازِهِ عَلَى صَدْرِهِ یہ الفاظ ہیں جی وَضَعَ حَازِهِ عَلَى صَدْرِهِ الفاظ بھی جو حدیث کے ہیں وہ بھی الٹ پلٹ ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں کوئی اکل مند آدمی ایسے الفاظ بول نہیں سکتا مانا کیا بنتا ہے میں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے رکھا کس کو حَازِهِ یہ اشارہ ہے اس میں اشارہ وحد کا وحد مونس کا وحد مونس کا اور آتھ کو عربی زبان میں مونس پڑھتے ہیں مونس پڑھتے ہیں تو حَازِهِ کا اشارہ جو ہے یہ ایک آتھ کی طرف جاتا ہے ایک آتھ کی طرف اور اگر دونوں آتھ ہوتے مراد تو پھر آتھ زائین ہوتا ہاں پھر ہاتھ ہی نہیں ہوتا ہاں زہینہ ہوتا بلکہ ہاتھ ہی نہیں ہوتا اس میں اشارہ جو ہے اس کا سیگہ بھی تو تصنیح کا ہوتا دو والا وہ بھی ہوتا یہ واحد والا ہے تو جو ایک کی آتھ کی طرف اشارہ ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ آپ نے کیا نام ہے آپ نے اس ہاتھ کو آپ نے اس ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا معنی یہ بنتا ہے اپنے اس ہاتھ کو سینے پر رکھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری ہاتھ کو کہاں رکھا وہ بھی تو حدیث بتاتی دیکھنے والے وہ بھی تو بتاتے تو جو حدیثوں کی خفیہ بیماریوں کے ماہرین ہیں اور نظرات کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں راوی کو بھول لگیا ہے کسی راوی کو بھول لگیا ہے الفاظ اس طرح نہ تھے الفاظ جوں تھے کہ فَوَدَهَا حَازِهِ عَلَى حَازِهِ کہ حضور نے اس کو اس پر رکھا حضور نے اس ہاتھ کو اس ہاتھ پر رکھا سینے کا نام عَلَى صَدْرِ صَدْر کا معنی سینہ ہے چنانچہ اس بات کی تائید اس عمر سے بھی ہوتی ہے کہ بیعین ہی یہی حدیث بیعین ہی یہی حدیث اسی سند کے ساتھ بھی اس کے علاوہ اور سندوں کے ساتھ بھی تیرمزی کی کتاب میں موجود ہے ابو داود کی کتاب میں موجود ہے نسائی کی کتاب میں موجود ہے ابنِ ماجہ کی کتاب میں موجود ہے ابنِ حبان کی کتاب میں موجود ہے یہ محدث عبد الرزاق کی کتاب میں موجود ہے مصنف ابنِ ابی شہباق جو تصریف ہے وہ امام ابن ابن شہبہ کی جو مصنف ہے اس کے اندر بھی موجود ہے اور بھی حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے مگر سارے کا سارے اس کو یوں بیان کرتے ہیں فَوَدَا حَازِهِ عَلَا حَازِهِ حضور نے اس آتھ کو اپنے اس آتھ کے اوپر رکھا مگر اس کے اندر کیا آیا یہ جس کا وہ اوالہ پیش کرتے ہیں اس کے اندر یہ آیا کہ فَوَدَا حَازِهِ عَلَا صَدْرِ کہ اس آتھ کو اپنے سینے پر رکھا تو تھا اس آتھ کو اس آتھ پر رکھا تھا یوں کہ اس آتھ کو اس آتھ پر رکھا تو انہوں نے یہ جس کے اوپر رکھا ہے نا اس کو ید کی بجائے اس کو صدر بنا دیا کسی راوی نے اس کو صدر بنا دیا اس کو وام ہوا اس کے اندر تو اس بنا پر یہ حدیث جو ہے یہ جو صحیح کے روایت کرنے والے دیگر راوی حضرات ہیں ان تمام راویوں کے حدیث کے اس کے الفاظ جو ہیں یہ خلاف ہیں واقعہ ایک ہی ہے بات ایک ہی ہے مگر ایک لفظ کے اندر آکے اختلاف ہو جاتا ہے تو جس کو سکہ راوی نے بیان کیا اس کو قبول کریں گے یا جس کی سند کے اندر دو ضعیف راوی ہیں اس کو قبول کریں گے اور ان کو وام بھی ہوا اس میں کون دو ضعیف راوی ہیں نمبر ایک قبیصہ جو حضرتِ حلب کا بیٹا ہے اس کے بارے میں میزان الائتدال کے اندر امام محمد شمس الدین عذابی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ فرماتے ہیں کہ قبیصہ تو مجہولن فرماتے ہیں کہ قبیصہ مجہول ہے مجہول مجہول کون راوی ہوتا ہے جس راوی کی عقیقت عشکارہ نہ ہو ٹھیک ہے جی مجہول کا لفظی مانا کیا ہے نامعلوم تو مجہول اس راوی کو کہتی ہیں جس کی حقیقت واضح نہ ہو تو محدثین کا یہ اصول ہے اور یہ قائدہ ہے کہ جس حدیث کی سند میں ایک بھی مجہول راوی ہو تو وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف کے درجے کی حدیث ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی تو پہلا تو جناب یہ پوائنٹ بلکہ دوسرا پہلا پوائنٹ تو ہے سکہ راویوں کی مخالفت دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ اس کے راویوں کے اندر ایک راوی قبیصہ ہے جو محدثین کی تصریح کے مطابق مجہول ہے اور مجہول کی روایت قبول نہیں ہوتی اہلِ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے غیر مقلدین کا بھی مجہول راوی کی روایت جو ہے وہ محتبر نہیں ہوتی لہذا تمہارے اپنے کہے کہ مطابق تمہاری یہ روایت جو ہے یہ غیر محتبر ہو گئی اچھا تیسرا اس کے اوپر اتراز جو ہے ہمارا جواب میں وہ یہ ہے کہ سماک بن حرب غلب سے اس کو غلب سے عابی ہیں ان سے روایت کیا اس کو قبیصہ نے قبیصہ مجہول ہے غیر محتبر ہے قبیصہ سے اس کو روایت کیا سماک بن حرب نے سماک بن حرب سے آگے یہ سلسلہ چلتا ہے سماک بن حرب راوی جو ہے یہ ایک ایسا راوی ہے جس کے اوپر آئیمہ محدثین کا بہت 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 یہ اترازات کا سلسلہ ہے محتسین اکرام نے اس راوی سماک بن حرب کو کہیں ضعیف قرار دیا کہیں کمزور حفظے والا قرار دیا کہیں یہ قرار دیا کہ اس کو اختلاط ہو جاتا تھا اختلاط ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے کے معلومات جو نہ وہ ادھر 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 گیڈ مٹ ہو جائے اسے صحیح تمیز نہ رہے سمجھ نہ رہے کہ بات ادھر کی کون سی ہے اسے کہتے ہیں ذہن کے اندر اختلاط ہو جانا اس کو اختلاط ہو گیا تھا اس کے ذہن میں اختلاط تھا اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ فکانا یلقانو فکانا یتلقانو کہ پھر اس کا طریقہ تھا جب حدیث بیان کرتا تھا تو بیان کرتے کرتے اب دو تین باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں اور سوچ رہا ہوتا پتہ نہیں اب آگے یہ کہنی ہے یا یہ کہنی ہے یہ کہنی ہے ہوتی ایک ہی صحیح ہوتی ایک ہی صحیح مگر اس صحیح کے ساتھ دو تین اور بھی اس کے ذہن کی سکرین پر اسے کہتے ہیں جی تلقن تلقن تو جس راوی کا یہ حال ہو اس راوی کے حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی میرا خال یہ تین جواب بہت کافی ہیں اس سے زیادہ بھی جوابات دیے جا سکتے ہیں مگر ہمارا یہ جو وقت اور جو موقع ہے ہمارے پاس یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اتنا زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کر سکیں اب یہ حضرت وائل بن حجر کی صحیح حدیث آپ نے سن لی مصنف ابنی بیشہبہ سے انہی صحابی وائل بن حجر سے جن سے ان کی پہلی روایت تھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے راوی سارے صحیح کے درجے کے راوی سارے سکہ اور موتبر ہیں میں نے دانا آت اپنے بائیں آت کے اوپر رکھتے تھے فصلات نماز کے اندر تحت سر سر عربی میں کہتے ہیں ناف کو پنجابی جنہوں تو نہیں آگے سر تحت کا معنی نیچے تحت سر ناف کے نیچے تو یہ حدیث بالکل واضح ہے اور اس کی سند کے اوپر کوئی اعتراض ہرگز نہیں اس سے آگے چلیے مسند امام احمد بن حنبل جلد اول سوہ نمبر ایک سو دس پہ امیر المومن حضرت علی مرتضار رضی اللہ تعالی کی روایت ہے اور یہ حدیث درجہ حسن کی حدیث ہے اور درجہ حسن کی حدیث جو ہیں ہر لحاظ سے مسائل میں احکام میں معتبر ہوا تاہت سر رہتے وہاں فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں سے مولا علی فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اتھیلی کو اتھیلی کے اوپر رکھا جائے ناف کے نیچے یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اب صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے تو مراد نبی کریم صلی اللہ کی سنت ہے برنہ صحابی کی اپنی سنت تو اپنے عمل کو تو وہ سنت نہیں کہہ سکتا اپنے سنت نہیں کہے گا اسی طرح تیسری حدیث غیر مقلدی کے بڑے مشہور محتبر پیشوا حافظ بحاظم الظاہری کی کتاب ہے المحل بالعصار اس کی جلد نمبر تین ہے اور صفحہ نمبر رضی اللہ تعالی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں سلاس من اخلاق نبوت فرماتے ہیں کہ تین چیزیں یہ نبیوں کی سنت ہیں تین باتیں نبیوں کی سنت ہیں جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو جائے پھر افطار کرنے میں دیر نہ کرنا روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو جائے تو ٹائم ہو جانے کے بعد دیر نہ کرنا بلکہ جلد ہی روزہ کھول لینا یہ پہلی انبیاء کی سنت ایک نبیوں کی سنت سارے نبیوں کی سنت وَتَاخِير السحورے اور سہری کا کھانا جو ہے وہ سہری کے اخیر ٹائم کے اندر کھا جائے یعنی یہ کہ طلوع فجر سے قریب تر یہ کھانا ہو مگر طلوع فجر سے پہلے پہلے یہ کھانا یہ کھا کر آدمی فارغ ہو جائے اس طرح سیری کو موخر کر نبیوں کی سنت سنت ہے اور تیسری نبیوں کی سنت کیا ہے فرماتے ہیں وَوَدْ يَدِ الْيُمْنَى عَلَ الْيَدِ الْيُسْرَى وَدْ وَمَنِ رَخْنَى يَدْ کہتے ہیں ہاتھ کو يُمْنَى کہتے ہیں دائیں کو حَلَان معنی ہے اوپر الْيَدْ کا معنی ہے ہاتھ الْيُسْرَى کا معنی ہے بَائَا دائیں ہاتھ کو رکھنا بائیں کے اوپر فِسْلَاةِ نماز کے اندر تَحْسُرَّ نَعْف کے نیجے یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے صرف یہ نبیوں کی سنت نہ ہوئی بلکہ یہ بہت سارے نبیوں کی سنت ہوگی یہ حضرت عَلَسْبِرْ مَعْلَدِ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اور حافظ ابن حضر ظاہری نے جو کہ غیر مقلد وحابیہ کا بموتبر پیشوا ہے اور بڑا اس کے اوپر ناز اور فخر کرے ہیں اس لئے حدیث ترجمة نانسي قنقر صحیح بھی کہا ہے وَآخْدَعْوَا جَانِ الحمدللہ رب العالمين انشاءاللہ ہم امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ کھڑا ہو کر قرآن پڑے یا نہ پڑے اس مسئلے کے بارے میں ہم گفتگو کریں وَآخْدَعْوَا جَانِ الحمدللہ رب العالمين شکریہ